قرآن کی عظمت اس کی چتہ پر کئی ٹین کے ڈبے گھیکے ڈالے گئے تھے لیکن چتہ آگ ہی نہیں پکڑ رہی تھی وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا سنیخت بھارت کا بہت بڑا نام تھا اس لیے اس واقعے کی خبر منٹوں میں پورے ملک میں فیل گئی لوگ زوک درزوک شمسان گھاٹ پہنچنے لگے اس کی جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری صاحب سے بہت گہری دوستی تھی امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراں شمسان گھاٹ پہنچے انہوں نے اس کے لوہہقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمسان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو مگر کیسے؟ چلیے تاریخ کے سفوں کو پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور تاریخی واقعہ سنانا چاہوں گا جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ تاریخ اور تحقیق کے مطابق یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے پاس قرآن پاک کے چند اوراک اس کے گھر میں محفوظ تھے کہ اچانک شدید بارش شروع ہو گئی صحابی کا کچھا مکان تھا جو جگہ جگہ سے ٹپک نہ شروع ہو گیا صحابی کو لگنے لگا کہ بارش بہت تیز ہے کہیں اتنا پانی نہ ٹپک پڑے کہ قرآنی اوراک کو کوئی نقصان پہنچے انہوں نے ان کو محفوظ جگہ پر رکھنا چاہا مگر گھر میں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں پانی نہ گر رہا ہو اس کے پڑوس میں ایک یہودی جوڑا رہتا تھا اور ان کا گھر پختا تھا صحابی نے سوچا کہ بارش کے تھمنے تک ان کے گھر میں قرآنی اوراک کو رکھ دیتا ہوں مگر بار بار خیال آتا کہ یہ تو کافر ہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی بے حرمتی سرزد ہو جائے دوسری طرف اوراک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی تھا کافی سوچ وچار کے بعد بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اوراک میں ان کے یہاں اس تاقید کے ساتھ رخوا دیتا ہوں کہ یہ ہماری آخری مذہبی کتاب کے حصے ہیں بارش کی شدت اور توالت کے باعث آپ کو امانتن دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی صبح واپس لے لوں گا چنانچہ صحابی نے اوراک کو ایک بڑی چادر میں اچھی طرح سے لپیٹا اور ان کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی یہودی باہر آیا تو صحابی نے اپنا مسئلہ بیان کیا یہودی نے کہا آپ مطمئن رہیں نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی کسی طرح کی بے حرمتی ہوگی یہودی نے اندر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی دونوں بہت خوش ہوئے کہ ایک صحابی نے ان پر بھروسہ کیا اب دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ اس مقدس امانت کی حفاظت اور احترام کیسے کیا جائے چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں گسل کر کے صاف کپڑے پہنتے ہیں اور آدھی رات ہم میں سے ایک ان کو اٹھائے رکھے گا اور باقی پہر دوسرا اٹھائے رکھے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا پہلے خاتون نے اوراک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھا تو اس کی کیفیت بدلنے لگی اس دوران یہودی جاگ کے اٹھا کہ کپڑے تبدیل کرے تو روحانیت سے شرشار اس کی بیوی نے کہا کہ تم بے شک سو جاؤ میں ہی ساری رات انہیں جاگ کر اپنے پاس رکھوں گی یہودی نہ مانا کہ ہمارے درمیان یہی محایدہ ہوا تھا خاتون نے بلا آخر روتے روتے امانت اس کے سپرد کر دی اب یہودی کا بھی حال ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا ایک دو گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اس کی بیوی نے درخواست کی کہ اس طرح مل بیٹھتے ہیں کہ اس چادر کا آدھا حصہ تم اپنے ہاتھ میں لے لو اور باقی آدھا حصہ میں اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہوں کیونکہ نین تو مجھ سے بھی کوسوں دور ہے رب شاید ایسی سعادت ہمیں دوبارہ نصیب نہ کرے چنانچہ وہ راضی ہو گیا بارش تھم چکی تھی صبح کی پوپ پوٹنے والی تھی کی دونوں میں شدید استراب پیدا ہوا کہ اب صحابی کسی بھی وقت آ جائے گا اور اپنی امانت واپس لے لے گا یہ سوچ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کے اندر کا ایمان جاگ اٹھا تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اے رب جس مقدس امانت سے ہماری نیند غائب ہو گئی دل شادمان ہو گیا کیفیت بدل گئی اس لئے تو ہمارے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما دے اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم یہ امانت واپس کر رہے ہو تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور وہ بھی اس مقدس ہستی کے جریے جن کی ہم نے آج تک بات نہ مانی فجر کا وقت ہوا تو صحابی نے دروازہ کھٹ کھٹایا دونوں میاں بیوی زور زور سے رونے لگے کہ کاش آج کی رات لمبی ہو جاتی بہرحال دروازہ کھولا اور امانت واپس کر دی دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جو ہی مسجد سے باہر آئے تو حضرت جبرائیل کو اپنا منتظر پایا وہ فرمانے لگے کی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں کی فلا محلے میں فلا یہودی کے گھر جائیں وہ آپ کے منتظر ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ادھر یہودی اور اس کی بیوی صحابی کو امانت دے کر دروازے پر ہی بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے کی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اسی وقت ایمان لے آئے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ اس ہندو کی چتہ کو آگ کیوں نہیں پکڑ رہی تھی اس کے لئے جب ہم تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے لاہور کے دو اشاعاتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک اترچند اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پندیت نول کشور قرآن پاک کی تباعت و اشاعات کیا کرتے تھے نول کشور نے قرآن کے احترام کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا انہوں نے پہلے تو پنجاب بھر سے عالی ساخھ والے حفاظ اکھٹے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا قرآن پاک کے احترام کا یہ عالم تھا جہاں قرآن مجید کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو بشمول نول کشور جی جوتوں سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہیں اور کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہو اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہیں پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیں وقت گزرتا رہا تباعت و اشاعت کا کام جاری رہا پھر برے صغیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سخ نقل مکانی کرنے لگے اسی دوران نول کشور جی بھی لاہور سے ترقے سکونت کر کے نئی ڈلی بھارت چلے آئے ان کے ادارے نے ڈلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تباعت و اشاعت کا کام شروع کیا یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفرتے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کشور جی بوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے عدب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا آخر کار نول کشور جی کا آخری وقت آ گیا اور وہ انتقال کر گئے ان کی وفات پر ملک بھر کے طول و عرض سے ان کے دوست احباب ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے سمشان گاٹ پہنچے ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا چتا پر گھی ڈال کر آگ جلائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقع ہوا نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتا پر اور گھی ڈالا گیا اور پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بسیار کوشش کے باوجود سب بے سوت تھا یہ ایک ناممکن بات اور ناقابل یقین واقع تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا منٹوں میں یہ خبر پورے شہر میں فیلی تو مخلوق خدا شمشان گھاٹ کی طرف کمڑ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے یہ خبر جامع مسجد دلی کے امام امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے امام صاحب نول کشور جی کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے امام صاحب نے پنڈک جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ تعالی کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسا احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل بھی چتہ پر ڈال دیں اس لئے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجئے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو یہ تحریر لکھتے وقت میں سوچ رہا ہوں کہ جن مسلمانوں کے لئے یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے وہ اس کو پریس کون فریسوں میں سر پر رکھ کر اس سے اپنے مخالفین پر الزامات لگانے کا کام لیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کئی جگہ کچھ گیر مسلم اسلام دشمنی میں اس عظیم کتاب کو نظر آتش کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا ہے حالانکہ ایسی حرکتوں سے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ کتاب ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے ضرور بچائے گی اللہ تعالی ہمیں احترام قرآن اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی بہترین چنندہ واقعات اور قصوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ